ڈالنے کے بعد کچھ انہوں نے جو گریڈیٹس ڈال لی ہیں سب سے اس میں جو چیز ہے میں ہنا آپ کو بتاتا ہوں مردار جانور کی جو ہڈییں ہوتی ہیں یہ آپ کو بھی بتا ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ بے شمار لوگ ہیں جو ڈیلی گوشت کھاتے ہیں وہ آپ نے کبھی سوچا کہ وہ ہڈیاں کہا جاتی ہیں یہ جو مرگ ہے اس کی جو باقی آرت ہیں انتڑی ہیں اس کا بلیڈ اس کے پنک کہا جاتے ہیں یہ اسی فینڈ کو خوشک کر کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے اسلام علیکم دوستو کے حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ جی فیصلہ باد میں بھی ہماری برانچ مجود ہے لہور میں بھی ہماری برانچ مجود ہے آر ایڈی فیصلہ باد لہور راہل پنڈی اور دوستو سیال کھوٹ اس طرح ہمارے اوپر نمبر چلے رہے ہیں تمام دسٹریبیشنوں کا اور ہمارا ایک دوسرا چینل ہے آگر صدام گنڈے والا اس کا لنک دسکریپشن میں مجود ہے جتنا ہو سکتا ہے اس کو بھی سپورٹ کرے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی اچھے اچھی ویڈیو ملا کرے گی چلے دوستو ویڈیو کے طرف چلتے ہیں شروع کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے جو سب سے زیادہ کفور و رحیم ہے اسلام علیکم جی جتنی بھی آگر صدام آباز کی آوڈی ہیں سب کو جنابتہ دل سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیرگیسے ہوں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑے دوستو مجھے بولتے ہیں کہ جی سپیشلی جو آگر صدام مڈ ہے اور فیڈ میں ان دونوں میں آج ہمیں کمپیریزن بتائیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے کیا ڈیفرنس ہے کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں اور دوسری یہ بات ہے کہ جانور کو کن کن چیزوں کی بنیادی ضروریات چاہیے کہ دو ماہ کے بچے کو ایک سال تک کون کون سی پرابلمز آتی ہیں کون کون سی ویکسینیشن کرنی چاہیے اور جانور بیمار کب ہوتا ہے اور دوسری یہ بات آ جاتی ہے کہ جانور جب بیمار ہو جاتا کون سی ویکسینیشن کرنی ہے یہ نا چار پانچ ٹاپکوں پہ انشاءاللہ ویڈیو ہمارے نا لمحہ برلامہ اپلوڈ ہوگی آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے دوستوں کے سب سے پہلے یہ کہ آگا صدام بندہ اور فیڈ میں کیا فرق ہے بڑے دوستوں بولتے ہیں آگا صدام بندہ فیڈ ہے بیسیک آج آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو فیڈ لفظ ہے نا یہ فیڈ لفظ انگلش زبان کا لفظ ہے اردو میں اس کو خوراک بولا جاتے ہیں جس طرح کہ ہم بھی خوراک کھاتے ہیں اس کو انگلش میں فیڈ بول دیتے ہیں البتہ دوستو فیڈ سننے کی حد تک کام کرتی ہے دکھنے کی حد تک کام نہیں کرتی اکثر یہ دوستوں کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے مرگیوں والی فیڈ یہ ڈالتی کیونکہ مجھے ایک دن میں تقریباً چار پانچ سو کال آتی ہے جس میں سے یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جنور زیادہ گندم کھا گئے ہیں زیادہ کوئی پناچ کھا گئے ہیں پشک روٹییں کھا چکے ہیں زیادہ جنور کھننے کے بعد بھنڈا کھا گیا اس کا لنک انشاءاللہ دسکرپشن میں میں دے دوں گا اس کے اوپر میں نے تفصیلین ویڈیو بنائی ہے جنور زیادہ روٹی کھا لیں زیادہ جنور گندم کھا لیں زیادہ راشن کھا لیں یعنی کہ بھنڈا ہمارا ہو گئے یا اور بھی کوئی مختلی کمپنیوں کے بھنڈا اگر کھا لیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کو تیارتی تدویر کیا کرنی ہے سب سے پہلے اس کا پانی بند کرنا اس کی ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک موجودہ آپ دے کے وہاں سے رہنمہ یاسی کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت سے اور اپنے ماں باپ کا صدقے سے الحمدللہ سر سے لے کے پاؤں تاکہ جتنی بھی ویڈیویں ہم نے چینل پہ اپلوڈ کی تمام بماریاں تمام میکسنیشن تو دوست ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی سب سے پہلے یہ ہے کہ ونڈا اور آگا صدا ونڈے میں کیا فرق ہے اور فیڈ میں کیا فرق ہے دونوں چیزوں کو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو میں دکھاتا ہوں اس کے بینفیٹ بھی دکھاتا ہوں نتائجی بھی اس کے دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے گریڈیس میں بتا سکوں کہ اس میں کون کون سے گریڈیس آویلیبل ہے یہاں فیڈ میں ڈلتے ہیں تو اپنے ٹاپک کی طرف شلتے ہیں بغیر ٹائمز آیا کہ جی سب سے پہلے جی دوستو آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس جی ملکیوں والی فیڈ ہے یہ ذرانہ آپ شیک کریں جس کو ہم چودہ نمبر فیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے تیرہ نمبر فیڈ بولتے ہیں چودہ نمبر جو فیڈ ہوتی ہے وہ انڈوں والی ہوتی ہے اور تیرہ نمبر یہ جو فیڈ ہے یہ خاص طور پہ پولٹری کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ جو سپیشلی تیار کی گئی ہے آپ دوستو کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو فیڈ ہے یہ دانہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کہ یہ دانہ ہے ٹھیک ہے یہ پولٹری والی فیڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ دانہ ہے یہ دانہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دوستو انہوں نے مکائی ڈالی ہے مکائی ڈالنے کے بعد کچھ انہوں نے جو گریڈیٹس ڈال لی ہیں سب سے اس میں جو چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مردار جانور کی جو ہڈییں ہوتی ہیں یہ آپ کو بھی بتا ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ بے شمار لوگ ہیں جو ڈیلی گوشت کھاتے ہیں وہ آپ نے کبھی سوچا کہ وہ ہڈیاں کہا جاتی ہیں یہ جو مرگ ہے اس کی جو باقی آرت ہیں انتڑی ہیں اس کا بلیڈ اس کے پنک کہا جاتے ہیں یہ اسی فیڈ کو خوشک کر کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے یہاں تک کہ کچھ میں نے یہ بھی لوگ دیکھے جنہوں نے مرگے کو حرام کراتے دیئے کیونکہ اس کی باقیات سے لیکن ہم سیاسی بیس پر یا مذہبی بیس پر بات نہیں کر رہے ہیں اس ٹاپک کو یہاں کلوز کر دیتے ہیں کہ یہ ہے یہ سپیشلی طور پر فیڈ جو تیار کی گئی ہے اس کا نام بھی فیڈ ہے اور یہ آگا صدام ونڈے کا نام یہ دو موقع آج آپ کو بڑھا نا اچھے طریقے سے کمپیریزن بتا رہا ہوں یہ سپیشلی طور پر دوستو یہ دن ہے یہ پوٹے کے لیے تیار کی گئی یعنی کہ پوٹ کے لیے ایک جانور کے اوپر پوٹ ہوتی ہے ایک اندر ہوتی ہے دو پوٹ ہوتی ہیں جو باہر والی پوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اتنے اندر امیونیٹی رکھی ہے کہ آپ شیشہ پتھر یہاں تاکہ میں نے اپنی لائی میں دیکھے ہیں کہ جانور کیل یا سوئی کھالے اس کی پوٹ میں وہ اٹھارہ سے چوبیس گھنٹے کے بعد وہ ڈیجیسٹ ہو جاتا ہے یہ قدرت کا قنون ہے تو یہ جو فیڈ تیار کی گئی ہے یہ پوٹے کے لیے تیار کی گئی ہے یعنی پوٹ کے لیے یہ میدے کے لیے نہیں ہے اور نہ یہ اس کو میدہ حضم کر سکتا ہے جو لوگ یہ خوراک مرگی والی حلال جانور کو دیتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو حلال کو حرام کر رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں یہ تو اس کے لیے بنی نہیں ہے یہ تو بنائی ہی سپیشلی پوٹ کے لیے گئی ہے کہ جو جانور پوٹ کے لیے جو جانور جس کے اندر پوٹ آتا ہے عام طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے لیے اب آ جاتے ہیں جی سپیشلی آگاہ صدام ونڈے کی طرف اس کو کلوز کریں یہ ہمارے یہ کیمروی میں نگر دکھاسکے سب سے پہلے دیکھیں یہ گریڈیا صاحب دیکھیں یہ چنے کا چلک ہے یہ مکہی ہے یہ جی دوستو چورا کھال لیں یہ دیکھیں جی یہ چورا کھال لیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں یہ چنے اس کے بعد بریک آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ دوستو یہ یہ دلی ہے اور اس کے اندر رائس پالش بھی ہے اس کے اندر آپ کو یہ میں دکھا دیتا ہوں چوکر بھی ہے اس کے اندر ملرس بھی ہیں پروٹین بھی ہیں ڈرائی میٹر بھی ہیں ہر چیز اس کے اندر مجود ہے ٹھیک ہوگے یہ ہر چیز باقیدہ اوپن اور دوسرا آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ شیرہ راب بھی ہے شیرہ راب کا اب آپ کو کمال میں آپ کو اس کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں اس چیز کا آپ کمپیریزن فیڈ کا کریں اور یہ آگا صدا منڈے کا کریں یہ آپ کو دونوں کا کمپیریزن پتہ چل چکے کہ فیڈ بیسیک انگلش زبان کا لفظ ہے اردم اس کو خوراک دول دیا جاتا ہے بس اتنا سا فرق ہے یہ سپیشلی خوراک جو تیار کی گئی یعنی کہ آگا صدا منڈا یہ میدے کے لئے تیار کی گئی ہے ایک جو جانور کو خوراک ڈیجیسٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں حلال جو جانور یہ خوراک کھاتا ہے وہ دوبارہ پھر مو میں لے کے آتا ہے میدہ عام سے خاص میں جاتا ہے خاص میں وہ جگالی کرتا ہے جگالی کرنے کے بعد اس کی دوستروں اوجری میں اوجری کے بعد پٹوجری میں پٹوجری کے بعد ایک بڑی آنٹ بڑی آنٹ کے بعد چھوٹی پھر سیردان پھر گوبر نکلتا ہے لاواغ نے اندر بہت بڑا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے تاکہ جانور جگالی کرے اور خوراک کو حضم کر سکے اگر یہ ہم ملکیوں والی دیں گے تو جانور کبھی بھی خوراک ڈیجیسٹ نہیں کر سکے کیونکہ یہ تو پورڈ کے لیے بنی ہے اور یہ میتے کے لیے بنایا رہی ہے اس کے اندر آج آپ کو میں نے یہ گریڈیس بھی دکھا دیا بڑے دوستو بولتے ہیں آپ کے ونڈے میں گریڈیس کیا ہے اس کے اندر دوستو مٹھا سوڈا بھی ہے ٹھیک ہے میررز بھی ہے کیلشم بھی ہے پروٹین بھی ہے مگدیشیہ میں آئرین بھی ہے کوبالٹ بھی ہے اس کے اندر پاور میل ہے کنولا میلے حد تک اس کے طرح سویا بین بھی ہے اور دوستو سب سے بڑی اس میں جو جس میں سے ہمیں اس کے فائبر ملتا ہے اندر آج آپ کو開نگ بھی ہے چوکر بھی اس کے اندر آج ہے گندہ بھی اس کے اندر آج ہے چڑا بھی اس کے اندر آج ہے شیرا راہ بھی اس کے اندر آج ہے ٹھیک ہے اتنی چیزیں یہ ڈال کے یہ ایک فارمولیشن تیار کیگئی ہے بچڑوں کے لیے ہمارے پاس unlike ہے بکروں کے لیے الگ ہے پریگنٹ بکریوں کے لیے ہمارے پاس آگے وہ آگلی ویڈیو بنا ہوں گا کبالٹ آئرن مگنیشیم ڈرائی میٹر اور فائبر کن جانوروں کو ضرورت ہے اور کب کب ضرورت ہے اس کے بعد ایک تیسری ویڈیو بنے گی انشاءاللہ جانور سونے کے بعد جو پریگنٹ جانور جس طرح کے بکری ہوگی بیڑ ہوگی گائیں پیز جب جانور بچہ دے دیتا تو کمزور کیوں ہو جاتا ہے اس کو پر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا آپ کو دوستو یہ بات بازہ کرنے کے فیڈ اور آگا صدا منڈے میں کیا کمپیریزن اب آپ کو دکھا دیئے امید ہے کہ اب آپ دوستوں کو دماغ میں جو باتیں وہ کلیر ہوگی ہوں گے اگر پیر بھی کسی کے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی شک ہے تو بقیدہ یہ ہمارا بندہ خریدے خریدنے کے بعد لباتری کروالے آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے پاس ہمارے یہ جو ہمارے لاکر ہے اس کے اندر پوری فائلیں پڑی ہوئی ہیں کس چیز کی رجیسٹر کی الحمدللہ اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں میں ہمارے لائفٹاک سے رجیسٹر سودھا ہے اور ایک میاری وندہ ہے اگر ہم اتنا بڑا اللہ پاک نے ہمارا نیٹورک بنائے ہیں تو یہ وندے کے اندر کچھ قابلت ہے تو اللہ اللہ نے اتنا بڑا نیٹورک بنائے ہیں ایک دوسری آپ دوسرے سے باہر شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ ہمارا وندہ خریدے اور نہ خریدے ہمارے لئے تمام امت مسلمہ برابر ہے یہ نہیں کہ ہم اس بندے کو زیادہ پریفر کریں گے جس نے دس بے خریدی ہیں اور اس بندے کو پریفر نہیں کریں گے جس نے نہیں خریدیا جس کی بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے مغرب کی نماز کے بعد میں گجاں والا ہیڈ آفیس اپنے بیٹھتا ہوں دلے والا چونک اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمارے آگے وزٹ کریں کسی بندے کو رہنمائی چاہیے کریں ورس اپنے دوستو ایک دن میں چار سے پانچ ہزارہ سمیں ساتھ ہے جتنی ہماری کوتے ہمت ہے ہم میسیج کا جواب بھی دیتے ہیں ایک میسیج کا جواب کا مطلب ہے کہ تین سو میسیج کا جواب دینا ایک بندے کو میسیج کا جواب دی اس کے اگلا سوال آ جاتا ہے جب اس کا جواب دیتے ہیں پھر اگلا جواب آ جاتا ہے یہاں کہ کرتے کرتے آپ بلیو کریں کہ سارا دن ساری رات اسی معاملے میں گزر جاتی ہے ٹھیک ہے رہنمائی میں اور اور بھی پرسنلی طور پر بھی کام ہوتا ہے اپنے جانوروں کے لوگوں کے پاہر جانا فیڈ بیک لینے کے لیے کہ ہمارے بندے نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا آپ دوستوں کو سب سے آج آپ کو میرے ٹاپک بندہ کہ ایک چھت کے نیچے الحمدللہ انقریب ہماری وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گی آگا صدا منڈا بھی ملے گا اور ایک چھت کے نیچے آپ کو انشاءاللہ رہنما بھی ملے گا ایک بھائی بھی ملے گا اور ایک ڈاکر بھی ملے گا اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ ویکسینیشن مگائیں یہ ہمارے کیبل پر پڑی ہوگی جس بندے کو چاہیے ہمارے پاس آکے ویزٹ کریں اپنی ویکسینیشن لے کے اپنے جڑوروں کو جا کے بھلکائیں یہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں فری آف کارس انشاءاللہ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستو کی یہ سمجھ لگ چکی ہے کہ بندہ اور فیڈ میں کیا فرق ہے تو اسی طرح آگا سلام و باس کو اپنی قیمتی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیٹ آپا کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ